اس پہ میں اپنا تفسرہ جو ہے وہ آپ نے ٹی وی پہ بھی سن لیا ہوگا مختلف مجالس میں بھی جا کے خدا کرے کہ یہ ہمارے علواء پیروں کے زمیر کو جوڑ دے جوڑ دے نعرہ ہمارے ہاں لگتا تھا نوجوان جو تھے انجمن طلبہ اسلام کے اور اشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نعرہ کیا لگاتے تھے کہ میری قبر پہ لکھنا یا نبی میرے کفن پہ لکھنا یا نبی وزیر اعظم کا سابق کا جلسہ ہوا ہے اور وہاں پہ نعرے کیا لکھی ہیں میرے کفن پہ لکھنا نواز شریف میری قبر پہ لکھنا نواز شریف استغفراللہ لا حول ولا قوت میرا خیال تھا کہ علماء طفان مچا دیں گے کہ یہ شک فدثالت ہے جو نات کا شیر نبی آلمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پڑھا جائے وہ کسی پیر کسی مولوی کے لئے بھئی سیدہ صدیقہ اکبر نے ام المومنین سید عائشہ صدیقہ کو روک دیا کہ بیٹی یہ جو تم شیر پڑھ رہی ہو یہ صرف محمد عائدی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پڑھا جا سکتا ہے حروم بن سلطان اترہ بڑا اپنے علاقے کا شہنشاہ اس کے لئے کیا تھا جی اس کا سلمہ بڑا مشہور جو شیر زہیر بن عبی سلمہ عرب کا ایک چوہ بڑا شائر اس نے حروم بن سلطان جو تھا اس کی شاد میں کسیدہ لکھا کسیدہ بھیجا بات چو اس کا ایک شیر یہ تھا اور وہ شیر بڑا بردست اس نے لکھا ہوا تھا تو سیدہ عمر فاروق نظیر اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دن ایک آدمی کو بھلایا شائر تھا تو آپ نے کہا یار سنایا کہ وہ زہیر بن عبی سلمہ بہت بڑا شائر ہے اس کا کلام تمہیں کوئی یاد ہے سناو اسے نہ جناب میں سناتا ہوں اس نے حروم بن سلطان کے لئے ایک شیر لکھا آپ نے کہا سناو شیر یہ تھا اس کا ترجمہ میں ارز کر رہا ہوں آپ کو وقت کی کمی کیلئے شیر یہ تھا کہ اگر تو انسان کے علاوہ کچھ ہوتا تو جوگی رات کا چاند ہوتا سیدہ عمر فاروق نے کہا بند کرو یہ شیر یہ شیر صرف محمد عربی صلیر کے پڑا جا سکتا ہے اس نے غلط کیا اس نے حروم بن سلطان کے لئے پڑا اس نے محمد عربی صلیر کا چیرہ مبارک نہیں دیکھا یہ دیکھ لیتا تو بھول جاتا شاید نہیں یہ ہے جو بات آج مہباز ناد کی معافی میں پیرو کی گیا وہ بیٹھا ہوا ہے اور ناد خان آگ کہا رہا ہے لب کے لئے آمہ کتوں سونا تیرے نال میں کہا یہ کھکو کھڑا ہے تم نے بٹھایا ہوا ہے پھر اس کے لئے تم اس طرح اشارے کر کے پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی خوش ہو رہا ہے کہ لب کے لئے آمہ کتوں اس طرح کے شیر نہیں پڑھنے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا تلاش کیسی تلاش بھی کفر ہے کوئی کہے کہ میں حضور کے مقابلے کے لئے تلاش کر کے لارہا ہوں مقابلہ مسابقہ ہو سکتا ہے اس لئے جب میں ختم نبوت کے لئے جاتا تھا کون فرسوں میں میں کہتا مقابلہ نہ کرو کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے موجز اتنے تھے مرزے کی بخواس اتنی تھی یہ کوئی مقابلہ ہے میں نے کہا اگر کوئی میرا مرزے غلام قادیانی سے مقابلہ کرائے میں اس کا گردل توڑ دوں میرے ساتھ مقابلہ کروارے اس کا کسی شریف آدمی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا یہ جو ملنگا مارا تھا اس کا تو اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا مرزے غلام قادیانی کھلو جا اٹھ کے ایک کروڑ مرزے غلام قادیانی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے دیوان یہ ملنگ ہے بیٹ جو تو اس لئے یہ ہمیں احتیاط دوسرا کیا ہوا کتاب لکھی گئی ہے دور حاضر کا عمر فاروق اور حکومت نے آرڈر کیا ہے کہ اس کی چار چار کاپیاں ہار سکول اور ہار کالج خریدے جی میں نے کہا شرم کرو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جوڑے پہ سواری کرتے تھے اس کی لید پہ ہزار سواشی پہ نواشی قربان تمہیں پتہ نہیں فاروق اعظم کا درجہ کیا ہے ہر دور کا فاروق فاروق اعظم ہے ایک ہی فاروق اعظم پھر ماں نے کوئی جنہ نہیں نہ قیامت تک ماں جن سکیں گے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم اس کا مقابلہ کرتے ہو جو راتوں کو گلیوں میں پھر رہا ہے اور اپنی جو مخلوق ہے اور اپنی رعایہ کے لیے اپنے کندے میں لات کے چیزیں اور لے جا کے دے رہا ہے غریبوں کے گھروں میں بیمار ہو جاتا ہے کہا جی شاید استعمال کریں حقیم نے کہا شاید اگر آپ استعمال کریں تو آپ کو بہت فرق پڑ جائے گا کہا میں کیسے استعمال کروں کوئی بیت المال سے نہیں کہو آلے انہیں کہا سب لوگوں کو ابھی شاید وہی اثر نہیں آیا جب تک میری سلطنت میں ہر شہری کی اپروش میں نہ آ جائے شاید میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں اس فاروق اعظم کا مقابلہ کس آدمی سے کر رہے ہیں استقراللہ استقراللہ جس کا حل یہ ہوتا ہے کہ مر گئے جس حسین کو دیکھا کس گلی میں میرا مزار نہیں مجھے 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 مجھے